سڈی پیو پردیب مہرہ جی جو ہوا اب دوسرے گھر میں یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار پولیس ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کی جانت کی جائے اور کیکل جو ہوا لوگوں کے سامنے لائے جائے سڈی پیو پردیب برما جی کے ساتھ ساتھ تمام ٹیم جو ہوا ان کی یہاں موکے پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہوا ابھی بھی گیٹ کو تعلہ لگا ہوا ہے اور پولیس جو ہوا گیٹ کے اوپر سے جو ہوا اندر یہاں پر جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کر اندر سے گیٹ کھول کر جو ہوا پولیس اب اندر کی اور پولیس نے انٹری کی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی لگاتار یہاں پر معاملے کی جانت کی جائے گی لیکن ابھی تک کوئی بھی کس طرح کا پتہ جو وہ نہیں چل پایا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ٹیم جو ہوا ابھی گڑا ہے اور اس گھر سے جو ہوا دو بارڈیز جو ہوا ریکاور کی گئی ہیں جس میں سے ایک کا نام ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جعفر سلیم ہے اور دوسری ان کی سسٹر روبین بانو ہے کہ آج جہاں سے ڈیڑ بارڈی جو ہوا ریکاور ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتن میں ہوا آپ کے ساتھ نارندر سنگھ تھاکور ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہم جمہو کے سیدھرہ کے طویب بہار کلونی کی لینڈ نمبر 33 میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دوسرا گھر ہے یہاں پر ہم نے آپ کو اس سے پہلے جو ہوا پہلا گھر بتایا تھا یہاں سے چار ڈیڑ بارڈی جو ہوا ریکاور ہوئی تھی لیکن یہ دوسرا گھر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آج رات کو جہاں وہ دو ڈیڑ بارڈی جو ہوا ریکاور ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ دوسرے گھر کی بات کرے تو وہاں سے چار ڈیڑ بارڈی سے ریکاور ہوئی ہیں اور یہ جو ہوا جعفر سلیم اس گھر میں موجود تھے اور ساتھ ان کے سسٹر جس کا نام روبینا بانو ہیں یہ یہاں پر اس گھر میں موجود تھے جو کی ڈیڑ یہاں پر جو ہوا جن کی جن کی ڈیڑ بارڈی یہاں سے اس گھر سے ملی ہے اس بیچ اگر دوسرے گھر کی بات کر تو دوسرے گھر سے نورل خبیب سیناف خبیب اولا اور ساتھ دوسرا سکینہ بیگم ویڈو آف گلام حسن اور تیسرا سجاد احمد سیناف فاروق احمد ماغرے اور چوتھا جو ہوا نسیمہ اکتر ڈاٹر آف لیٹ گلام حسن یہ چار لوگوں کی ڈیڑ بارڈی جو ہوا دوسرے گھر سے ملی ہے اور وہیں اس گھر کی بات کرے تو اس گھر سے دو ڈیڑ بارڈی جن لوگوں کی ملی ہیں اس میں سے جعفر سلیم سیناف لیٹ گلام حسن ہیں اور روبیڈا مانو جو کہ ان کی سسٹر ہیں ڈاٹر آف لیٹ گلام حسن یہ دونوں بھائی بہن کی ڈیڑ بارڈی جو ہوا صدرہ کے طویبہار کلونی کے لانمبر 33 کے اس گھر سے جو ہوا ملی ہے حالانکہ اس کی کیا کچھ وجہ رہی ہے اس کے بارے میں اب تک کوئی بھی کس طرح کی جانکاری جو ہوا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ ایڈنٹیفیکیشن جو ان کی ہوئی ہے وہ ہم نے آپ تک رکھی ہے کہ یہ آپ کو ایک پر پھر سے بتا دے چلیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پریوار جو ہوا دوڑا کا رہنے والی تھا اور ایک جو ہوا سرنگر کا رہنے والا تھا لیکن جو نام ہمارے پاس آئے ہیں جعفر سلیم اور ان کی بہن روبیڈا بانو کا یہ گھر ہے یہاں پر وہ موجود تھے یہاں سے ان کی ڈیڈ وارڈی جو ہوا ملی ہے اور وہیں دوسرے گھر کی اگر تصویر ہے آپ کو بتائیں گے تو وہاں سے نورل حبیب سنف حبیب اولا اور سکینہ بیگم ویڈو آف گولام حسن کے ساتھ تیسرا سجاد احمد سنف فاروق احمد ماغرے اور چوتھا نسیمہ اکتر ڈاٹر آف لیٹ گولام حسن کی ڈیڈ وارڈی جو ہاں وہ دوسرے گھر سے ریکاور ہوئی ہے پولیس کی ٹیم لگتار معاملی کی جانچ کر رہی ہے لیکن اب تک کوئی بھی اس طرح کی جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ آخر کر کوئی بھی اس طرح کا سراخ نہیں مل پائی ہے کہ آخر کر یہ پورا معاملہ پیش آنے کیے کیا وجہ رہی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اپنے رائس پر ضرور دیجئے گا کیمرپرسنو وشیق کے ساتھ نریندر سنگھ تھاکور جم